ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تذیروں کے پروگرام زمانہ گواہے میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد ناظرین مستقبل قریب میں امریکہ اور بھارت چند ایسے لاجسٹک سپورٹ معاہدے سائن کرنے جا رہے ہیں جس سے خطے میں بیلنس اپ پاور بہت پوری طرح متاثر ہوگا ان مجوزہ معاہدوں کے بعد امریکہ ایشین موالک پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اس خطے میں اپنے ملٹری سٹیٹ اپ کو اور مضبوط کر سکے گا انڈیا اس معاہدے کے تحت امریکہ جیسے عالمی تھانے دار کا سہولتکار بننے پر کیا کیا فوائد حاصل کرنے جا رہا ہے اس کا تجزیہ بہت ضروری ہے ہم آج کے پروگرام میں پاناما لیکس کے پتپنظر میں آرمی چیف کے بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی سالمیت اور استحقام کے لیے بلا امتیاز اتصاب ہونا چاہیے اور دہشتگردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کرپشن کے خاتمے تک جیتی نہیں جا سکتی فوج ایسے اتصاب کی حمایت کرے گی ناظرین اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پر آرمی چیف کا ایسا بیان آنا کیا معنی رکھتا ہے اس کا تجزیہ بھی ضروری ہے اس کے بعد پھر غلام رسول اور چھوٹو کے خلاف مزشتہ 23 روز سے جاری اپریشن پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ تشریف رما ہے محترم جناب ایسا ایوب بیک صاحب آپ سپوکس مہن ہیں تندیم اسلامی کے اور ٹیلی فون لائن پر ہمارا ساتھ دیں گے تندیم اسلامی کے رسرچ کالر جناب رضا الحق صاحب اور مروف دانشور اور قالم نگار جناب اشاد احمد عارف صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب رضا الحق صاحب آپ رسرچ کالر ہیں تندیم اسلامی کے اس معایدے کے حوالے سے انہی سے پہلے بات کرتے ہیں رضا الحق صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حقین صاحب بہت شکریہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے پروگرام یہ فرمائیے کہ لوجسٹک سپورٹ کا یہ جو معایدہ ہے بھارت اور امریکہ تک کے درمیان یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل ذرا بتا دیجئے اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ دونوں موالک کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ معایدہ جی وسیم صاحب اس میں پہلے تو دو غلط سہنیاں جو عام طور پر اخبارات میں بھی اور ٹی وی چینلز کی اوپر بھی جن لوگوں نے بات کی ان معایدات کے بارے میں ان کو میں دور کرنا چاہتا ہوں یہ ایک لوجسٹک ایکسچینج اگریمنٹ نہیں ہے یعنی ایلر سے نہیں ہے یہ یہ لوجسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ ہے یعنی ان پرنسپل ابھی یہ اگریمنٹ تاہ ہو چکا ہے اگریمنٹ سائن نہیں ہوا بلکل ٹھیک دوسری بات یہ کہ یہ امریکہ کوئی یاد ہوگا پچھلے سال صدر اوبامہ جب انڈیا کے وزٹ پہے تھے پانچ دن کے تو اس دورے کے درہاں نونا نے پریمیلسٹر موٹی کے ساتھ جو بات چیز کی تھی اس میں زیادہ فوکس ڈیفنس اور سٹریٹیجک ٹائز کی اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے اوپر تھا یہ اسی کا ایک نیکس ٹیج ہے تو چند روز پہلے امریکن ڈیفنس سیکیٹری ایش کارٹر جو ہیں انہوں نے انڈیا منسٹر ڈیفنس منور پریکار سے ملاقات کی اور ان پرنسپل انہوں نے تین ماہدے ان کے اوپر اگری کیا کہ یہ تین ماہدے ان دونوں ممالک کے درمیان یعنی امریکہ اور انڈیا کے دران ہوں گے کب ہوں گے کہاں ہوں گے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی لیکن کیونکہ ان پرنسپل یہ ماہدے دونوں کے درمیان تیہ ہو چکے ہیں سر اصولی طور پر اگروں نے تیہ کر لیا تو اب یہ تو مطلب یہ وقت ہی ہے نا جو تھوڑا سا لگے گا اس میں اصولی طور پر اگروں نے تیہ ہو گیا نا جی اگزیکلی اب میں آپ کو ماہدےوں کے بارے میں بتاتا ہوں پہلا تو جس کو L.E.M.O.A کہہ سکتے ہیں یہ ہے Logistics Exchange Memorandum of Agreement اس کے جو خد و خالے وہ کیا ہیں یہ ایک فارمل اگریمنٹ ہے جس کے تحت انڈیا اور امریکہ ایک دوسرے کی سپلائیز مثال کے طور پر انڈیا کے اندر یا امریکہ کے اندر کوئی کنٹرول ٹاور ہے وہاں پہ کوئی ائر پیس ہے وہاں پہ کوئی دوسری فسیلٹیز ہیں وہ استعمال کر سکیں گے ایک دوسرے کی اجازت کے ساتھ اس کے علاوہ سپیر پارٹس ان چیزوں کے اس ایکوپمنٹس کے ان بحری جہازوں کے انہاں آوائی جہازوں کے جو کہ امریکہ انڈیا کو دے گا امریکہ اس کے سپیر پارٹس بھی پروائیڈ کرے گا اور زیادہ تر یہ امریکن کمپنیز کرتے ہیں جس میں راکٹ مارٹن ایس سکسٹین بناتا ہے وہ پرائیوٹ کمپنی ہے وہ انڈیا میں آکے اپنی آپریشن سٹارٹ کرے گی یہاں سیکٹرین لگائے گی اور سپیر پارٹس بھی وہی پہ بنائیں گی اور انڈیا کا ہوئی چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی اس کے علاوہ دونوں ممالک لینڈ ائر اور سی ان تینوں کی فسیلٹیز ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں گے یعنی کہ جو ان کے ائر پیسز ہوتے ہیں جو ان کے لینڈ پیسز ہوتے ہیں جو ان کے نیول پیسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں گے یعنی اس معاہدے کے بعد اگر یہ سائن ہو جاتا ہے اس معاہدے کے بعد اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی ائر پورٹ کا لینے کا محتاج نہیں ہوگا کسی بھی ملک پر حملے کے لیے اس کو انڈیا کی بیسز آفیلیبل ہوں گی ایسا یہ انڈیا کی فسیلٹیز ان کو آویئنبل ہوں گی پاکستان سے انہوں نے ایسا کوئی معاہدہ تحریری کیا بھی نہیں اور پاکستان کے ہوئے لیکن وہاں یہ معاہدہ ہوا ہے لیکن یہ اکاوٹومیٹک معاہدہ نہیں ہے دیکھتے ہیں امریکہ کا ساؤتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کا ویتنام کے ساتھ فلپینز کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ ایل ایس ای اگریمنٹس ہیں وہاں ان کو ان سے باتشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اگریمنٹ جو لی ای ایم او اے لوجسٹکس کی ایکسچینج کا یہ تیلر کیا گیا خاص طور پر بنایا گیا ہے انڈیا کے لیے انڈیا سپیسیفک تاکہ مشترکہ انیمیز کو مل کے کامبیٹ کیا جاتے ہیں اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ امریکہ پچھلے دس سال سے اس کا مطالبہ کر رہا تھا اس ایگریمنٹ کا انڈیا سے کیا ایسا یہ ہے یہ بات درست ہے بالکل اور یہ ان تین فاؤنڈیشن ایگریمنٹس میں سے ایک ہے جن کو بنیاد بنا کر انڈیا اور امریکہ کے سٹرٹیجک تعلقات آگے بڑھیں گے اس میں ایک دوسری جو اگریمنٹ کا حصہ ہے وہ ہے سی آئی ایس ایم او اے یعنی یہ کمیونکیشن اور انفرمیشن سیکیورٹی میمورینڈم آف اگریمنٹ ہے اب سی آئی ایس ایم او اے کیا چیز ہے دیکھئے آج کل جو کمیونکیشن ہوتی ہے زمین سے ایک کنٹرول ٹاور کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے جو ہوای جہاز کے اندر پائلٹس ہیں ان سے مخاطب ہیں وہ ان سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں تو وہ انکرپٹیڈ کمیونکیشن لازم ہے ورنہ درمیان میں اس کو روک لیا جاتا ہے انٹرسپٹ کر لیا جاتا ہے تو امریکہ اس اگریمنٹ یعنی سی آئی ایس ایم او اے کے تحت اندیا کو ایسی ایسی اپلیٹیز دے گا ایسا ایکوپنٹ دے گا جس سے وہ انکرپٹیڈ کمیونکیشن کر سکے ٹھیک یہ اس معیدہ کا ایک بیسک سمری ہے ٹھیک اور ایک تیسا معیدہ ہے بیکہ یہ جیو سپیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہے جیو سپیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ایرونوٹکس کی انڈسٹری ہوائی جہاز فائٹر پلینز سیٹلائٹس اور پھر مسائلز کے اندر جو یوز ہوتی ہے کروز مسائلز بلسٹک مسائلز کے اندر ٹوپو گرافیکل یعنی سٹلائٹس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہاں پہ کس طرح کی زمین ہے کس طرح کی نہیں ہے کہاں پہ کتنی تعداد انیمی کی موجود ہے کتنی نہیں ہے اس ڈیٹر کی شیرنگ اس معیدے کے تحت ہوگی ٹھیک یہ وہ تین بیسک معیدے ہیں جن کو فاؤنڈیشن اگریمنٹس کا آگیا ہے اور یہ اس طفعہ امریکن ڈیفنس سیکیٹری ایشٹن کاٹر جو انڈیا آئے تھے دو دن وہاں رہے ہیں انہوں نے ان پر ان پرنسپل اگری کر لیا ہے اور بہت جلد ان پر سائن بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے ایوبیک صاحب کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں ایوبیک صاحب یہ جو تینوں معاہدے جن کی ڈیٹیلز رضا اللہ حق صاحب بتا رہے تھے آپ یہ فرمائے کہ انڈیا میں اس معاہدوں کے حوالے سے کیا انتوزیزم پایا جاتا ہے اور انڈیا میں انڈیا کے اندر ان معاہدوں پر کیا تفسر ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب یہ آپ نے جو دوران گفتو کہا ہے بلکہ درست بات ہے کہ دس سال سے امریکہ انڈیا سے یہ معاہدے کرنا چاہتا تھا لیکن کانگرس جو ہے وہ رزسٹ کر رہی تھی بعض وجوہات کی بنا پر اسی لیے اب کانگرس جو ہے ان معاہدوں کی شدید مخالفت کر رہی ہے اس معاہدے کی وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری سوورینٹی جو ہے وہ گردی پر جائے گی انڈیا کے یہ خیال ہے خاص طرح پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ انڈیا نے جو یہ یوز کہہ لیجئے کہ میری طرف سے یہ تفسر ہے کہ انڈیا نے جو غیر جانب داری کا نکاب اورا ہوا تھا اپنے اوپر باوجود اس کے کہ وہ امریکہ کے بہت کلوز تھا لیکن ایک غیر جانب داری کا بارحال ایک نکاب جو اورا ہوا تھا وہ نکاب اب اس نے اتار دیا ہے اب وہ بے نکاب ہو کر سامنے آگیا ہے امریکہ کے ایک سٹیٹیجک علائی کی حصیت سے یعنی یوں سمجھئے بلکہ اس سے بھی آگے کہ انڈیا اب پورا پورا امریکہ کی گود میں چلا گیا ہے جس طرح پہلے پاکستان کبھی تھا بلکہ یہ صحیح تار الفاظ میں پاکستان سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس وقت کلوز ہے امریکہ پاکستان جو کبھی تھا سیٹو سینٹو کے زمانے میں انڈیا اس وقت اس سے بھی زیادہ کلوز ہے امریکہ کے یعنی ان کو انڈیا کو وہی صحت نہیں مل جائے گی جو نیٹو ممالک کو ہے یقینی طور پر بعض معاملات میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس سے بھی بڑتر حصیت اختیار کر جائے گا دوسرا جو اعتراضات آپ نے پوچھے ہیں وہ کانگریس کی طرف سے یہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسموہ ہے اور جو یوبیکہ ہے یہ جو معاہدے ہیں ان کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ بالکل اوپن ہو جائے گا امریکہ کے آگے دفاعی لحاظ سے سر اگر عالمی تھاندار امریکہ کا انڈیا جو ہے سولتکار بنے گا تو اس کے کچھ فائد بھی تو ہوں گے دیکھیں فائد تو ہوں گے لیکن یہ تعلقات جو ہوتے ہیں عالمی تعلقات جو ہوتے ہیں جیسے ان کے بننے میں وقت لگتا ہے بگڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تو ان کا جو ان کا جو اعتراض ہے کہ کل کلا اگر ہمارے انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں کسی وجہ پہ کسی بنیاد پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندی چینی بائی بائی کا نعرہ تھا کسی زمانے میں پھر ہندوستان اور چین اس طرح کے اپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو یہ عالمی سطح پر جو سفارتی سطح پر یہ تعلقات ہوتے ہیں یہ مفادات کی بیسیز پر ہوتے ہیں جب آپ کا مفاد کسی وجہ سے ہٹ کرے گا یا آپ کا مفاد کسی وجہ سے آپ کو قریب تر لائے گا تو آپ کسی دوسری بات کو نہیں سنیں گے آپ اپنے مفاد کی حوالے سے بات کریں گے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کل کلا امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو امریکہ کے سامنے انڈیا بلکل یعنی اس بے نکاب ہے یعنی انٹیلیجنس اس کی تمام قسم کی انٹیلیجنس پر تک اس کی رسائی ہوگی یعنی انڈیا میں جو اپوزیشن ہے وہ ان معاہدوں کی مخالفت کر دی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جسی طرح آپ کو بتا رہے تھے یہ انٹرسپٹ نہیں ہو سکے گا لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اطراز ہے کہ یہ بات غلط ہے بہت سے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے ان کے پاس ایسے آلات ہیں جو ایسی چیزوں کو بھی انٹرسپٹ کر لے گئے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انٹرسپٹ نہیں ہو سکے گا یا سہولت یا فائدہ یہ حاصل نہیں ہو سکے گا انڈیا اصل میں امریکہ کا جو اس میں زیادہ مفاد ہے اور زیادہ مفاد امریکہ کی ہے وہ ہے چائنہ کی حوالے سے اور انڈیا کا جو مفاد ہے وہ ہے پاکستان کے حوالے سے انڈیا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی ایسی سپورٹ حاصل کر لے کہ جب بھی کبھی سے پاکستان کے ساتھ معاملہ جنگ کی نویت کا بنے تو وہ امریکہ کو بہتصیت ایک ساتھی کے ایک علائی کے استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جنگ رہے ہیں یہ تجزیہ دیجئے کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک منہ ذرا اس میں اہم بات یہ ہے وہ رہ گئی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کا جب بھی کوئی معاملہ بنے گا اس حوالے سے کوئی تحفظات سامنے آتے ہیں کوئی اختلاف سامنے آتا ہے تو امریکہ کو تو صرف انڈیا کے وزارت دفاع سے رابطہ کرنا پڑے گا جبکہ انڈیا کو اس کے مقابلے میں پینٹاغون سے رابطہ کرنا پڑے گا انہیں وائٹ ہاؤس سے رابطہ کرنا پڑے گا انہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا انہیں ڈپینس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا انہیں کانگرس کے لاور سب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر پوائنٹ آٹ ہوتی ہیں تو اس کا تو ایس او پی بن سکتا ہے نا ایک کمیٹی بن سکتی ہے کہ جی آپ ان لوگوں سے صرف رابطہ کریں گے وجہ اس کے سارے دپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کے یہ امریکہ کی آئینی مجبوری ہے امریکہ کا کوئی بھی انتظامی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کی ساتھ معاہدہ کر لیں کہ فلان سے رابطہ ہوگا فلان سے نہیں ہوگا وہاں یہ سب دپارٹمنٹ اپنے اپنے آئینی حقوق رکھتے ہیں یہ اس کے لیے ضروری ہوگا یہ ناممکن ہے کہ ان کو اللہ کیا جا سکتا لہٰذا انڈیا کے لیے یہ خاصا مشکل کام ہے یہ فرمائے کہ پاکستان کے لیے یہ معاہدے جو ہیں وہ کتنے خطرات کے حامل ہیں خاص طور پر جب یہ انڈیا جو ہے وہ پاکستانی بارڈر کے قریب اور اسی طرح ایران بھی پاکستانی بارڈر کے قریب جنگی مشکے کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خارجی سطح پر اس وقت پاکستان جو ہے بری طرح دشمنوں میں گرا ہوا ہے اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے انڈیا کا معاہدہ کرنے کا مقصد سوائے پاکستان کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کو بنیاد بنا کر اس معاہدے کی آر لے کر وہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکے انڈیا کے سامنے میرے خیال کے مطابق آئین ممکن ہے چائنہ بھی ان کے سامنے ہو لیکن اصلا انڈیا کے سامنے انڈیا کا تو ہو سکتا ہے ٹارگٹ پاکستان یا چائنہ ہو لیکن امریکہ کا ٹارگٹ تو تمام ایشن موالک ہے نا دیکھیں انڈیا کا یہ زیادہ چائنہ فوکس ہے اور امریکہ کا امریکہ کا یہ زیادہ تر چائنہ فوکس ہے اور انڈیا کا یہ پاکستان فوکس ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس آر میں وہ پاکستان کا دفعہ جو ہے وہ توڑنا چاہتا ہے دیکھئے انڈیا کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دو مسئلے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان کا مزائل کا پروگرام وہ انڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ کی اسسٹنس حاصل کر کے وہ اس قابل ہو جائے کہ پاکستان کے مزائل سسٹم کو وہ کامیابی سے اس سے دفع کر لے اس لیے کہ اس وقت پاکستان کے مزائل جو ہیں ان کی رینج جو سب سے آخر میں انہوں نے تجربہ کی اس کی دو ہزار سات سو پچاس تک ہے گویا ہم کلکتے تک جا سکتے ہیں جو دوسری انتہا ہے انڈیا کے سرحاد کی یہاں اس سرحاد مشرقی سرحاد سے لے کر بمبئی اور کلکتے تک ہم جا سکتے ہیں جب ہم دو ہزار سات سو پچاس کی رینج لے تو امریکہ انڈیا کی خواہش یہ ہے کہ وہ امریکہ کی تمام قسم کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی مسئلے کا ایٹمی صلاحیت کا کوئی حل کر سکے اور پاکستان کے دفعی مزائل ہیں ان کا کوئی توغراس کر سکے لہٰذا انڈیا کے لئے اگر اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو تو وہ پاکستان کے لئے تو واقعہ تن یعنی دنیاوی اسباب دیکھتے ہوئے دنیاوی اسباب دیکھتے ہوئے پاکستان کے لئے تو زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اللہ تعالی انشاءاللہ کوئی اسی صورت پیدا کرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ مسئل کے طور پر پاکستان کے مزائل کا وہ حل نہیں نکال سکتے امریکہ بھی اس کا طور نہیں کر سکتا اس لئے بھی مشکل ہے دیکھئے ایک ہے مسئل کے طور پر امریکہ اور سروس کا معاملہ بہت جیوگرافیکل بہت فاصلہ ہے وہاں جو دیفنسیف شیلڈ ہیں وہ کام کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا معاملہ اتنا قریبی ہے جیوگرافیائی لحاظ سے کہ یہاں وہ دفعی قریبی بھی ہے اور بارڈر بھی بہت لمبا ہے کہ وہاں یہ دفعی شیلڈ جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر سکیں گے تو لہذا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ان کے ہر قسم کی جو جاہریت کا انداز اور موڈ اپنا رہے ہیں وہ اس کا طور کر لیں گے ناظرین ویلڈ ٹیک ای بریک ہے اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے بیرونی حالات کا تو ہم نے ذکر کیا پاکستان کے اندرونی حالات کیا ہے خاص طور پر پاناما پیپر لیکھ ہونے کے بعد سٹے ویلڈ بی رائٹ پیک زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے ویلگم بیک ناظرین ناظرین معروف تانشور اور قولم نگار جناب ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جناب السلام علیکم جی ورکم السلام جناب یہ فرمائیے کہ اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ آرمی چیف صاحب نے جو کرپشن کے حوالے سے اتصاب کا ایک وہ جو بات کیا ہے جو بیان آیا ان کا کیا مانی رکھتا ہے یہ دیکھئے فوج اس وقت آپریشن ضربے حضب کر رہی ہے اور پورے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل سے دو چار ہے جب یہ بات سامنے آگئی کہ انڈیا ٹی ٹی پی کے پیچھے بھی ہے لشکر جنگوی کے پیچھے بھی ہے اور بلجستان لیبریشن آرمی کے پیچھے بھی ہے تو فوج کی ذمہ داری بڑھ گئی اور اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ انسلجنسی نہیں ہے انٹرنل یا کوئی کسی مقامی جو گروپ ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے بلکہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ بھارت کرا رہا ہے تو فوج کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے اب فوج اس وقتی پر پہنچ چکی ہے کہ جناب جب تک کرپشن اس ملک سے ختم نہیں ہوتی یہ انسلجنسی یہ بغاوت یہ الہت کی پسندی یہ دشنگردی ٹارکٹیٹ کلنگ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک بے روزگاری موجود ہے غربت موجود ہے جہالت موجود ہے اور طبیعہ سہولتیں نہیں ہیں لوگ مایوسی کا شکار ہیں تو کسی نہ کسے بہانے ہیں کسی مذہبی نارے پر لسانی نارے پر راکائی نارے پر نسلی نارے پر لوگ جو ہیں مایوسی پھیلائیں گے لوگوں کو شکار کریں گے اور کریاست کے خواب کھڑا کریں گے اور ہتھیار کھانے پر مجیور کر دیں گے تو کسی بنیاد پر فوج بار پر یہ کہہ رہی ہے کہ گورننس اچھی ہونی چاہیے دوسرا کرپشن جو ہے کیونکہ وسائل کی پاکستان میں کمی نہیں ہے پاکستان کے اپنے وسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ قوم خوشحال ہو سکتی اور پھر قضے بھی اربو ڈالر کے حساب سے لیے گئے ہیں یہ اس لیے خوشحالی نہیں آرہی اس لیے جہالت ختم نہیں ہو رہی اس لیے لوگ کو تیوی سعود مجیستہ نہیں ہے اس لیے روزگار کے مواقع نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے بیرون ملک بینکوں میں چلا جاتا ہے بیرون ملک جہدادیں خریدی ج جاتی ہیں اور ایک طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ فضول خطی کرتا ہے بہت زیادہ وسائل کو ضائع کرتا ہے اور بہت بڑا طبقہ جو ہے پچانوے فیصد نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ محروم رہتے ہیں اسی بنیاد پر آرمی چیف پہلے دبے الفاظ میں اب کھل کر کہنے لگے ہیں کہ جب تک آپ کوئیشن کا خاتمہ نہیں کرتے ہم کوئیشن کا خاتمہ نہیں کرتے اس وقت تک پائیدار امن اس ملک میں موجود نہیں ہے اور جب تک ایک صحاب نہیں ہوتا ہر خطہ پر بلا انتیار بلا تفریق اس وقت تک نہ تو قومی اقجیدی کی زمانت مل سکتی ہے نہ سلامتی کی زمانت مل سکتی ہے اور نہ خوشحالی لائی جا سکتی ہے یہ ایک حقیقت پسند دینا بیان ہے جس پر تمام طبقات کو توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ کرپشن ہے وہ اہم پہلو جس نے ففٹیز سے لے کر اب تک ففٹیز سے لے کر اب تک جو ہے سارے وسائل کو ضائع کیا ہے اور پاکستان کی فوج کو ہر دس پندرہ سال کے بعد کہیں نہ کہیں آپریشن کرنا پڑتا ہے وہ آپریشن کرتی ہے امن قیم کرتی ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کی جاتی ہیں تو بلاخر ہوتا یوں ہے کہ چند ماہ کے بعد چند سال کے بعد دوبارہ حالات خراب کر دی جاتے ہیں اور حالات کی خرابی کی وجہ سے دوبارہ فوج کو یا اقدار میں آنا پڑتا ہے یا میدان میں پودھنا پڑتا ہے شاہد عارف صاحب آرمی چیف صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ کرپشن کے خلاف بلا امتیاز جو اتصاب ہوگا آرمی اس کی حمایت کرے گی تو یہ فرمایے کہ آرمی چیف صاحب کی مدد ملازمت تو چھ سات ماہ رہ گئی ہے ان چھ سات ماہ میں وہ اس پورے مافیا کا خاتمہ کر سکے گے نہیں یہ تو مطلب نہیں ہوتا نا جب فوج کا سربراہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوج کی طرف سے کرتا ہے وہ اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا تو پیش نہیں کر رہا ہوتا میرا اپنا خیال یہ ایک سال پہلے میں نے اس حوالے سے کچھ لکھا بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ فوج اب اس رتیجے پر پہنچیے کہ نہ تو وہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے اور نہ بار بار وہ فوجی آپریشن کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے فوج کا جو روپ وہ دب دبا ہے وہ متاثر ہوتا ہے فوج کی صلاحیتیں کار متاثر ہوتی ہے فوج اپنے لوگوں کے صلاح بار بار نہیں لڑ سکتی بلوجستان میں چار انسر جنسیز ہو چکی ہیں فٹا میں ہیں اس کے علاوہ سندھ میں ہو چکے ہیں کراچی میں تیسرا آپریشن یہ چل رہا ہے تو فوج یہ چاہتی ہے کہ فوج سردو پر اپنے فرائد انجام دے ملک کے اندر تعمیر ترقیہ کے کام ہو استحکام ہو غربت کا خاتمہ ہو جہارت کا خاتمہ ہو بے روزگاری کا خاتمہ ہو خوشحات رہتا ہے کہ کوئی بھی گروہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے لوگوں میں بیچائنی بیدا نہ کر سکے اور کسی نفس سے بہانی ہتھیار اٹھان پر مجبور نہ کر سکے تو آرمی چیف نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ فوج کی مجموعی سوچ ہے اجتماعی سوچ ہے آرمی چیف کی ذاتی سوچ نہیں ہے اور اگر آرمی چیف ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایجنڈا جو ہے اگر آرمی چیف اس پولک پورنٹ کر دے گا یہ حتم کر دے گا دوسرے یہ ہے کہ جب آپریشن ختم ہو رہا ہے آپریشن ضربے تو کیا اس پائیدار جو امن ہے اس کی زمانت کون دے گا اگر پائیدار امن ہمیں مقصود ہے اور فوج وہاں مستقل بیتنا نہیں چاہتی تو لازمی بات ہے پھر باقی جو اقدامات ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ جہاں جہاں فوج آپریشن کر رہی ہے وہاں پہ فوج جب تک موجود ہے اس وقت تک امن ہے اگر وہ اپنا سیولین انتظامیہ کے اینڈ اوبر کر دے معاملہ تو معاملات پھر بگڑ جائیں گے خدا نہ ہستا سوات میں ایسے ہی ہے کلاجی میں بھی چل رہا ہے تو اس کے بعد بتانی کیا ہوگا اسی لیے وہ اسی لیے ایسے ہوتا ہے کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے سیول اداروں کی پولیس کی انظامیہ کی خودحفومت کی گورننس اگر بہتر نہیں ہوگی اگر جو علاقے فوج کلیر کرتی ہے وہاں وہ تیک اوور نہیں کر سکتے وہ اوور نہیں کرتی تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے بردمی دوبارہ پھیرے گی اسی لیے تو آرمی جی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایت ساتھ کا ایک مکمل ازام بنائیں اور کپیسٹی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے گورننس بھی ہونی چاہیے یہ بار بار وہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ جب فوج واپس آ جائے تو وہاں پائیدار امن قائم رہے اور دوبارہ کوئی شخص گمراہ کر کے حالات خراب نہ کر سکے اب یہ ہمارے یہ مسئبت یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اپنی نااہلی کو چھپاتے ہیں سیول بارہ دستی اور ملیٹری بارہ دستی کے نارے میں چھپانی کوشش کرتے ہیں اپنی ناہلی کو اپنی کرپشن کو اپنی باد انظامی کو اور وہ بجائے کے کہ وہ حقیقت پسندے سے اپنا جماعت سیاسی جماعتیں مضبوط کریں ان کا دسپرن لائیں مداخلت پولیس میں انظامیوں میں سیاسی مداخلت ختم کریں ان کی کپیسٹی بلڈنگ کریں آزادی دیں تمام اداروں کو تاکہ وہ اپنے طور پر کام کر سکیں اور وہ صرف اپنا کام کریں لیجسلیشن کا جب وہ خود ایک چیم منسٹر جو ہے وہ اگر ایسے چو کو بھی خود تبدیل کرتا ہے تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو چھوٹو گینگ کے مطابلے پولیس کا نکلا ہے کہ آئی جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چار آزلا کے ڈی پیو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سات لوگ شہید ہو گئے اور کوئی ذمہ داری دینے کے لیے اشادہ ارزاہ آپ نے چھوٹو گینگ کا ذکر کیا ہے تو اس پہ بھی اپنی رائے دے دیجئے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک عام سا بندہ تھا جو کچھ ہی عرصے میں ایک کریمنل گینگ کا ہیڈ بن گیا ہے اور اس کے خلاف پہلے تو پولیس جو ہے وہ کئی دن آپریشن کرتی رہی اپنے کئی اہلکار جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے کچھ لوگ جرگمال بنا لی ہیں انہوں نے اور اب تک جو ہے اب جب سے آرمی نے ٹیک آور کیا ہے تو معاملات ذرا کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں اور فائنل شوڑا انہوں ہونے والے یہ فرمائیں کہ اس پھنسی کو یہ ایک بہت چھوڑا سا بندہ تھا اس پھنسی کو اتنا بڑا پھوڑا کیوں بننے دیا گیا دیکھئے یہ اسی ناہلی کا تو ہم رنہ رو رہے ہیں کہ ہماری پولیس ہو ہماری شاسی ایلیٹ ہو ہماری انظامیہ ہو یہ ناہلوں کا ٹولہ ہے مفاد پرست لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کرمنل ہیں یہ بضاعتے خود کرمنل ہمارے ایم پی ایز ایمن ایز کی اکثریت اگر نہ کہیں تو ایک بڑی اقلیت موجود ہے جو ان کرمنل کی سرپرست ہے وہ ووٹ بھی ان کرمنل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور ذریعہ روزکار بھی ان کا یہ چوری چکاری رازنی بھتہ خوری اور چٹی دھالی ہے تو یہ سندھ میں یہی کام ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے بلوچستان میں یہ کاروبار ہوتا ہے پنجاب میں یہ کاروبار ہوتا ہے کراچی میں یہ کاروبار ہو رہا ہے تو یہ کرمنل از خود نہیں بنب جاتے ان کو یہ کھڑا کرتے ہیں پولیس والے بھی چونکہ آمدری کا ذریعہ ان کا بھی یہ ہوتا ہے اور یہ سیاستدان بھی ایم پی ایم میں نے کانسل وغیرہ بھی تو یہ چھوٹو بھی یہ باڈی گار تھا ایک ایم پی ای کا اس کے بعد یہ پولیس کے تشدد کے وجہ سے زیادتی کے وجہ سے جو اس کے خاندان کے ہاتھ ہوئی یہ کرمنلز میں شامل ہوا اور پھر پولیس کی ناہلی کی وجہ سے اور سہداروں کی سرپرستی کے وجہ سے وڑیروں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ بڑھتا چلا گیا اور یہ اکیلا چھوٹو گینگ نہیں ہے علی بازگیر کا گینگ تھا جس کو وہ مروا دیا گیا ہے مریدہ نتوانی کا گینگ ہے اور بہت سارے گینگ ہیں سندھ میں بڑے گینگ موجود ہیں خود فیصل آباد میں ایسے گینگ موجود ہیں پنٹی میں ایسے گینگ موجود ہیں تو یہ جو ایک ہے یہ سارا کچھ ہمارے اس سسطم کا پیدا کرتا ہے اس سسطم کو جس کے بڑی حرمت اور تقدس کے گیت گئے جاتے ہیں یہ سسطم اگر برکار آ تو چھوٹو بھی برکار رہے گا گینگ بھی برکار رہیں گے اور عوام کی جان و مال کا تحفظ یہ نہیں ہوگا ارشاد عرف صاحب یہ فرمائے کہ جب سے یہ گلشن اقبال پارک میں دماغے ہوئے تھے تو اس کے بعد فوجی اپریشن پنجاب میں شروع ہو گیا ایک تو فوجی اپریشن جو پنجاب میں شروع ہو گیا ایک تو فوجی اپریشن جو پنجاب میں شروع ہوئے اس میں بھی یعنی اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے اور جو لوگ وہاں پہ پولیس کے اہلکار جو جن جو شہید ہوئے ہیں ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے پھر دیکھئے ہوا یوں تھا کہ کچھ لیڈز ملیں فوج کو فوجی اداروں کو خوفی ایجنسیوں کو کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں رشکر جنوی کے لوگ ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی اور لیبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں وہ پنجاب میں پناہ لے چکے ہیں جنوی پنجاب کے کچھ علاقوں میں اسی لیے فوج نے یہ اپریشن جو ہے وہ پلان کیا لیکن ہمارے ہاں جس طرح کہ ہماری پلٹیکل ایلیٹ جو ہے اتم تحفظ کا شکار ہوتی ہے اپنے مفادات کی حصیر ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کے اپنی کرمیل نہ پگڑے جائے تو انہوں نے اس اپریشن کو روک دیا اور یہ کہا کہ یہ اپریشن ہم خود کریں گے فوج کو اندازہ تھا کہ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ پولیس میں ان گینس کے لوگ ان کرمیل کے لوگ جو موجود ہیں ان کے سہول اتکار موجود ہیں ان کے معامل موجود ہیں ان کے بینیفیشنی موجود ہیں لیکن اس خامخواہ بغیر تیاری کے بغیر پلاننگ کے ایک اتنے بہترین جو لوگ تھے پولیس کے ان کو چھونک دیا گیا اور وہ روتے پیتے رہے وہ کہتے رہے کہ یہ اپریشن اس طرح اپریشن نہ کروائیں لیکن وہ اپریشن کرا دیا گیا اور یہ نقصان ہوا ہے اپری فوج اب یہ کس قدر افسوس ناک بات ہے کہ ایک داکوں کا گین جو سوڈیڑس افراد پر مشتمل ہے اس کے لیے فوج کو لانچ کرنا پڑے یہ کسی ملک میں یہ کر رہے ہوں گورنس کا کہ جناب ہمارے بڑے کنٹرول میں معاملات ذمہ داری ان سات شہاتوں کی ذمہ داری وزیراعالہ پر ہے آئی جی پر ہے ہوم سیکٹی پر ہے ڈی پی اوز پر ہے ان سب کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک جیدے جگتے لوگ مروا دیئے اپنی غلط پلاننگ اپنی ضد اور حد درمی کے وجہ سے اسے فوج کو نیچہ دکھانی کے لیے اب ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور چھوٹو گہیں اگر واقعی اس نے اتیار دار دی ہیں تو اس کے جو اعترافی بیانات ہوں گے ان کے روشنی میں تمام لوگ کے ساتھ اسی طرح کا صلوق ہونے جائیے جس طرح کراچی میں آسم حسین ڈاکٹر آسم حسین اور منظور کاکا اور سولت مرزا کے اعترافی بیانات کی صورت میں کیا جا رہا ہے یہی اگر پنجاب میں ہوگا تو امن قیم ہوگا ورنہ آج یہ چھوٹو گئیں گے پانچ آل کے بعد کوئی اور گھنگ کھڑا ہو ٹھیک ارشاد عارف صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ آپ ناظرین ابھی یہاں بھی ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہترم ایوب بیق صاحب سے پاناما لیکس اور یہ چھوٹو گینگ فرمانوں پر بات کریں گے سٹی ویداس اولویڈ ایڈ پیک زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے ویلکم بیک ناظرین ایوب بیق صاحب پاناما پیپرز کے لیک ہونے کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اب وہ واپس بھی آگئے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساری احتجاج کے موڈ میں چلے گئی ہوئی ہیں اب سلا مشورے ہو رہے ہیں اندرونی طور پر کیا پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے وصیم صاحب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہونے کی حسیت سے جس طرح ایک یکدم باہر یعنی لندن گئے ہیں تو اس سے بہت سی افوائیں جو ہیں وہ ملک میں پھیل گئے دی ہاں تا کہا گیا کہ شاید وہ واپس ہی نہ آئے وغیرہ وغیرہ پھر یہ کہا گیا سر ان کا جانا تو مشکوک تو تھا کہ ماسکو میں بھی ٹھائرے تھے مانی خیزنداز میں اور پھر انگلینڈ میں بھی جب گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ملاقات ہیں اس طرح کی وہ یہ بات تو بالکل واضح نظر آتی ہے کہ صحت کا معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا اگر تھا بھی تو کوئی ایسا نہیں تھا کوئی روٹین کا معاملہ ہی ہو سکتا ہے اور روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں وہ ماشاءاللہ شاپنگ ویرا بھی کرتے رہے مارکیٹو بھی سیت مند ہونے کے بعد پہلے بھی کرتے رہے یعنی وہ ٹیسٹ کرانے سے دیکھیں ٹیسٹ کرانے سے تو کوئی سیت مند نہیں ہو جاتا تبیہ مہینے کے بعد سیت مند ہو گئے وہ تو علاج سے آدمی سیت مند ہوتا ہے صرف ٹیسٹ کرانے سے تو سیت مند نہیں تبیہ مہینے سے تو کوئی سیت مند نہیں ہو جاتا جب تک اس کا مکمل علاج نہ کیا جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہ سے دیے رکھے تو ایک تو ان سے ان سے بہت زیادہ اور پھر وہ انہوں نے اپنے بہت قریبی ساتھی جو ہیں سرطاج عزیز اور سب سے اہم ترین فواد حسن فواد جو اس وقت تو ان کے پرنسپل سیکٹری بھی ہیں اور چوہنے نسار چوہنے نسار سب تو پہلے جرمنی گئے تھے پھر جرمنی سے وہ لندن واپس آئے انہوں نے جرمنی کی وہاں انہیں رپورٹ دی وہاں چرچل ہوتل میں ان کی ملاقات ہوئی اور یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے یا واقعی تک کہ چرچل ہوتل جس جہاں زرداری ٹھہرے ہوئے تھے تو یہ البتہ ہی اگرچہ یہ بات آئی ہے کہ ان کی زرداری سے کوئی ملاقات بقاعدہ طور پر نہیں ہو سکی شاید ٹیلی فونوں پہ انہوں نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا ہے لیکن یہ کہ واقعتاً پیپلز پارٹی سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے اور اب سب کچھ جو ہے وہ پاکستان جو ہے واپس شفٹ ہو گیا ہے یہاں مصیبت یہ بن گئی ہے کہ آپوزیشن بہت اٹھا رہی ہے اس مسئلے کو اور صحیح اٹھا رہی ہے ساری دنیا میں یہ مسئلہ اٹھا ہے یہ پیپرز کا جو پاناما نے لیک کی ہے لیکن یہاں دنیا میں اس معاملے میں آپوزیشن متفق ہے کہ اس پر کیا جائے پروب کیا جائے اس کو دیکھا جائے کیا معاملہ ہے یہاں پروب کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یعنی اختلاف ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف جو فارغ البال ہو چکے ہیں جو ویلے بیٹھے یعنی جج ان سے صرف ہم نے کروانی ہے گورنمنٹ کا یہ بھی تو سٹانس ہے نا کہ نواز شیف صاحب پرسنلی انوالو نہیں ہے ان کے بچے ہیں جو بیس سال سے باہر ہیں تو وہ پاکستان میں تو وہ لائبل ہی نہیں ہے نا کوئی انکرم ڈیکس ریٹنز فائل کرنے میں یا ان کا پروب پاکستان میں ہو تو وہ بیس سال سے باہر ہیں بیزنس کر رہے ہیں یہ تو ان کے جہاں تک ان کے موقف کا تعلق ہے نا موقف جو ان کا ہے مختلف ٹیلیوین پہ ان کی بیگم کا موقف ان کی بیٹی کا موقف ان کے دونوں بیٹوں کا موقف چودنسار کا موقف یہ سب موقف ٹیلیوین پہ آئے ہیں اور سب میں ایک دوسرے کو کنٹرڈیٹ کرتے ہیں اگر آپ گوڑے سب ایک دوسرے کو کنٹرڈیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ میرے کوئی جائداد باہر ہے ہی نہیں اور چودنسار کہتے ہیں کہ ان کے فلیر سن چھانوے سے ہے اور انہوں نے کبھی انکار ہی نہیں کیا اس سے اگر پوری دنیا میں اس کا پروپ کے لیے اتجاج ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور اس کے پروپ کے لیے انہوں نے ایک کمیشن منانے کا اندیہ دے دیا لیکن کمیشن منانے کا ان کا اسرار ہے کہ کوئی ریٹائیڈ جج جو ہے وہ لگایا جائے جبکہ آپوزیشن جو ہے اس کا کہنا یہ اور پھر مسئیبت ہی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا بات بیچ میں قطع ہو گئی کہ اصل میں آپوزیشن کا بھی اس معاملے میں کوئی مشترکہ لاعامل سامنے نہیں آ رہا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن زیادہ تار اتفاق اس بات پر ان کا رہا ہے زیادہ تار کہنا چاہیے مکمل اتفاق نہیں ہے زیادہ تار اتفاق اس بات پر ہے کہ چیف جسٹس کو جو ہے اس کا بنایا جائے سربراہ بنایا جائے اور اس کے نیچے ایک کوئی کمیٹی بنا دی جائے جو ساری دے اقبال کرے پارلیمانی کمیٹی بھی تو کہہ رہے نا کہ وہ بھی بنائی جائے ایک جماعت کی طرف سے تو وہ بھی مطالبہ رہا ہے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے لیکن میں خیال میں جو اس وقت اصل آپوزیشن جماعت ہے پیپلز پارٹی کو آپ اصل آپوزیشن جماعت نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس کی اپنے مفادات بھی ہیں موسٹ پاپولر پارٹی تو ہے نا نہیں موسٹ پاپولر تو بالکل ہی نہیں ہے موسٹ پاپولر تو آپ یہی کہیں گے انتہار میں حکومت میں رہی ہے وہ پانچ سال انہوں نے پورے کیے ہیں ٹھیک ہے اس طرح وہ الیکشن نہیں جین سکے اس کو آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے اس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت تو نہیں اس وقت ظاہر ہے موسٹ پاپولر تو نونی ہے اور اس کے بعد جو اگر ووٹوں کے حقاب سے تحریک انصاف ہے تو اصل پاپولیشن تو تحریک انصاف دے رہی ہے اور آغاز میں پیپلز پارٹی کی طرح سے بھی بڑا سخت سٹانس لیا گیا تھا لیکن وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اس معاملے میں تھنڈا کیا ہے اب پیپلز پارٹی کا سٹانس وہ نہیں دہا جو پہلے اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ان کا سٹانس ہے کہ وزیراعظم استیفہ دیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں ایک کمیشن قائم کر دیا جائے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صرف سٹیفے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ کسی احتجاج کی قائل ہے نہ وہ کسی درنے کی قائل ہے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں ٹاف ٹائم دیں گے مطلب کہنے کا ہے کہ یہاں آپوزیشن بھی اس حوالے سے کوئی مشترکہ لاعمل نہیں رکھتی اچھا اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ آرمی چیف نے جو کرپشن کے خلاف بلا امتیاز احتساب کی بات کی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے بہت ہی الارمنگ ہے کہ جس وقت میں یہ انہوں نے بیان دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فوج ہر قسم کی حمایت کرے گی کرپشن کے خلاف جو کچھ بھی لاعمل اختیار کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات پھر وہ بات سامنے آگی جو یہ بعض بار ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ ہماری فوج سیول حکومت ایک پیج بھی ہے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی حوالے سے بھی وہ ایک پیج بھی نہیں ہے اور فوج چاہتی ہے کہ وہ سیول حکومت اگر حکومت نے کوئی کرپشن یا خاص اور پر نواز شریف کی فیملی نے گھر کوئی کرپشن کی ہے تو وہ کرپشن کھل کر سامنے آئے اور فوج جو ہے اس کرپشن کے حوالے سے جو لوگ بھی احتجاج کریں گے حکومت کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ اسے بے درخ کچل دیا جائے احتجاج کو لہذا یہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ فوج اس حوالے سے پورا پریشن ڈالے گی اور یہ پورا کچھ کرے گی کہ یا تو نواز شریف اس بات پہ تیار ہوں کہ وہ اپنا جو ہے وہ چیف جسیس کو سربراہ بنا کر کسی کا کوئی کمیٹی قائم کر دیں اور وہ جو ہے وہ اس کا فرازک آرڈٹ کے ذریعے وہ ساری بات کو کھول کر رکھ دیں یا یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی ایسا طریقہ کار جس پر آپ پسچن خاص طور پر تحریک انصاف جو ہے وہ مطمن ہو جائے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ اصل مخالف پارٹی اصل آپوزیشن تو تحریک انصاف کر رہی ہے سب سے زیادہ کھل کر تو عمران خان سامنے آئے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے تو آپ نے دکھا کہ پہلے بہت زیادہ آگے بر کر اب تھوڑی سی اس نے بیک مار لی ہے لہٰذا اور جی ایو آئی ایف اور ای این پی یہ تو شروع سے ایم کیو ایم یہ تو شروع سے حکومت کی جو ہیں وہ الائز ہے اگرچہ اس دفعہ ای این پی نے نسبتاً الہی دا سٹانس لیا ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ چیف جسٹس کے نیچے ہو جائے لیکن وہ بھی حکومت کو کوئی ٹاف ٹائم نہیں دیں گے حکومت کو اگر کوئی ٹاف ٹائم دے گا حقیقی طور پر تو وہ اسی کا امکان ہے کہ طریقہ انصاف ٹاف ٹائم دے گی اگر انہوں نے کوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ واقعتاً ایک ایسا ایک ایسا کمیشن تشکیل دے دے جس پر سب راضی ہو جائیں خاص طور پر تحریک انصاف اگر راضی ہو جائے اور ایسا تشکیل دے دے تو بات دکھر کر سامنے آ جائے گی اگر وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور ان کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی باقی وقت حکومت کرنے میں ان کی مورل پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا اگر انہوں نے وہ زبردستی کوئی اپنی مرضی کا دیکھے میں یہ تو مناسب نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ وہاں میرے خلاف تحقیقات ہوں نہیں چاہیے اور میرا ڈرائیور کو جو ہے وہ اچھا آدمی ہے وہ تحقیقات کر لے گا تو یہ تو کوئی ایسی تحقیقات کو کوئی نہیں مانے گا سر چیف چسٹس بھی سرما کہیں اسے لیکن ہے تو اسی حکومت کے انڈری کتائی طور پر نہیں جوڈیشری بلکل ایک ازاد اور خود مختیار ادارہ ہے چیف چسٹس وہاں پوائنٹ کون کرتا جناب پرائم ایسٹر کرتا نا بلکل اب نہیں کرتا سابدیدی اختیار اس کا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ آر وی سٹار چیف آف آرمی کا ہے اس کا تو آپ سپریم جوڈیشیل کانسل کرتی ہے اس کو ابھی ہوا ہے نا یہ پہلے ہی وہ آئے ہیں نا یا دوسرے آئے ہیں چیف چسٹس جن کو انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے اختہار چودنی کے زمانے سے یہ ہو گیا تھا کہ سپریم جوڈیشیل کانسل جو ہے وہ کرتی ہے لہٰذا حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس طرح کا بنتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور پھر یہ کہ آفٹر آلام یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چیف چسٹس کی سربرائی میں چیف چسٹس کی سربرائی میں یہ بن جاتا ہے اب سرمد عثمانی کا جو یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں دو باتیں نکل آئیں ان کو اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے ایک تو ان کی بیگم عددار نکل آئی ہے اس کا جواب دے دیا نا انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن ریزائن کرنے کا بھی تو مطلب یہ ہے نا کہ ان سے تعلقات تھے تو ان کو عدہ ملا تھا نا یعنی ریزائن کرنے سے تعلقات سر کسی جزیرے کے مقین کو تو نہیں وہ بنا دیں گے نا اس جوڈیشل کمیشن کا اثر بڑا لیکن اس کا اسی اپنے معاشرے میں سے کسی فرد کو لائیں گے ظاہر ہے اس کا کسی سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ نکلی ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو مشرف کے دور میں کیس ہوا تھا اس میں تین جج تھے تو دو ججوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور یہ سرمد عثمانی صاحب نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا چلیں اگر یہ چیزیں جو کمیشن قائم کرتے ہیں دیکھنی پڑتی ہیں چیف چسٹس کی سربائی میں اگر بن جاتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ وہ بننا چاہیے اور پھر سب کو اس کو فیصلہ قبول کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر بنیں گے تو سب اس کا فیصلہ قبول کریں گے اور جو نہیں قبول کرے گا عوام اس کو رد دے گی چلیں آگے بڑھتے ہیں چھوٹو گینگ پہ بات کرتے ہیں میں ارشاد عارف صاحب سے بھی اس پہ تجزیہ لے رہا تھا یہ فرمایا کہ چھوٹو گینگ جو ہے یہ مطلب پاکستان میں یہ کیسا کیا حالات ہیں کہ نان سٹیکٹ ایکٹرز جو ہیں وہ مطلب کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ کچھے کے علاقے میں ہوں یا ادھر کے پی کے میں ہوں یا ایون اسلام آباد میں جلوس لے کے چل پڑیں تو وہ حکومت کو مفروض کر دیتے ہیں یہ کیا ہمارا سسٹم ہے دیکھیں وسیم صاحب اس میں وہ بالکل صحیح بات کہی ہے ارشاد عارف صاحب نے اس میں ہوتا تو ہماری حکومتوں کا اپنا قصور ہے دیکھیں اب یہ جو علاقہ ہے اس میں سردار جعفر خان لغاری جو ہے یہ ایمینے ہیں اور نصرولہ درشک اور آتف مزاری جو ہے وہ ایم پی ہے ان کے ساتھ ایک اور خاص طور پر شیر علی گورچانی یہ ایم پی بھی ہیں اور یہ ڈپٹی سپیکر ہیں پنجاب سمبلی کے اور ان کے جو ہیں شنید یہ ہے اور یہ بڑے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے بہت تعلقات ہیں اور بہت سے معاملات یہ گورچانی صاحب نے لیکن سر کرائم کو کنٹرول کرنا ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کام تو نہیں ہے وہ تو انتظامیہ کا کام ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے ملک میں مسئیبت یہ ہے یہ انتظامیہ آپ کا کیا معاملہ ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی ایم پی ای کے علاقے میں ایم پی ای کی مرضی کے خلاف ایس ایچو لگ جائے سوال ان پر ہمارا جو نظام ہے ایس ایچو ایم پی ای کے مطابق لگے گا ہر تھانے میں اور ایس پی جو ہوگا وہ ایم این ای کی مرضی کے بغیر لگ ہی نہیں سکتا اگر لگے گا تو دو دن وہاں ٹھہر نہیں سکے گا یہی مسئیبت ہے ہمارے ملک میں یہ چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ کام آپ کا پرائیم منسٹر یا آپ کا جو چیف منسٹر صوبے کا ہے نا وہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کے وگرنا یہ ایم پی ای نراز ہو جائے گا اور ایم پی ای نراز ہونے کا مطلب ہے کہ خود چیف منسٹر کی جو کرسی جو ہے خطرے میں جا سکتی ہے اگر ایم پی ای نراز ہو جائے تو ہمارا معاملہ یہ ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے چھوٹو گینگ کے خلاف سات آپریشنز ہو چکے ہیں اور سات کے سات آپریشنز کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ساتھ معاہدی ہو گئے اس کے ساتھ لین دین ہو گیا اس کے ساتھ اس طرح ہو گئے جیسے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدی نہیں ہوتے کہ تم ہمارے آمن معاہدہ آمن معاہدہ ہو جاتا ہے تم ہمارے فوجی چھوڑ دو ہم تمہارے فوجی چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح کے معاہدوں کے بعد چھوڑا گیا اور اس کو کلین چٹ دی گئی اسے راستہ دیا گیا اسے پورا امن راستہ دیا کہ وہ پولیس جو منحاج القرآن میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہاں پہ تو وہ شیر ہے لیکن چھوٹو گینگ کے سامنے وہ بیگی بلی بنی ہوئی ہے اتنے دنوں سے دوسرے اس معاملے میں خاص طور پر جو میری اطلاعات ہیں اس میں معاملہ کچھ اس طرح بھی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ ابھی ارشادہ آمد عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج چاہتی تھی کہ جنوبی پنجاب میں کوئی آپریشن کیا جائے سیول حکومت چاہتی تھی کہ سندھ کی طرح ایسا نہ ہو کہ فوج کے پنجاب میں آپریشن کرنے سے وہ انتظامی معاملات میں بھی دخیل ہو جائیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کے فوج کرنے کی ضرورتیں ہم خود سنبھال لیں گے اور انہیں کہا آئی جی پولیس کو کہا اور ایم پی ایس کو کہا اور ڈی سی اوز کو کہا کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے ڈی سی اوز نے یہ رپورٹ دی کہ آپ ہمیں پچیس دن دیں پچیس دن کے تندر ہم ایسی تیاری پورا ہوم ورک کریں گے پیپرز ورک کریں گے اور پھر ان کے خلاف جو ہے ایکشن کیا جائے گا لیکن شباز شریف کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی اس بات کی کہ فوج کر دے گی انہوں نے کہا نہیں فوری کرو جلدی کرو اور یہی کام کیا آئی جی پولیس نے آئی جی پولیس کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ آپریشن نہیں کرتے یہ اس نے ڈی سی او کو کہا دونوں ڈی سی او کو علاقے کو کہ اگر آپ آپریشن کرنے کے لئے انتیاری تو میں اکیلا جلا جاؤں گا آپریشن کروں گا اس لیے اسے اوپر سے کہا جا رہا تھا لہذا مجبور ہوئی پولیس اس طرح کا اہمکانہ آپریشن کرنے پر مجبور ہوئی اور ہماری ساتھ جو ہے قیمتی جانے چلی گئی اور چوبیس پچیس افراد ابھی تک یہ ارغمال ہیں خدا جانے ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ایوبیک سب بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کیلئے اتنا ہی پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈرس ہے media.org مجھے ازاز دیجئے اللہ نکے پان